اللہ اکبر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر رحمت ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاب فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس سے مولا قبر میں سوال نہ پوچھے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لئے پہلی منزل آسان ہو گئی اس کے لئے بعد کی منزل کے آسان ہونے کے امکانات ہیں اور پہلی منزل قبر ہے آپ ذرا سوچو اس قبر کے بارے میں جہاں فرشتے آئیں گے اس قبر کے بارے میں جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے اس قبر کے بارے میں جو ہر ایک کو دبوشتی ہے پوچھا گیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قبر نیکوں کو بھی دبوشتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قبر گنے گار اور کافر کو بھی دبوشتی ہے اور نیکوں کار کو بھی دبوشتی ہے گنے گار اور کافر کو جب قبر دبوشتی ہے تو دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جاتی ہیں لیکن نیک بندے کو جب قبر دبوشتی ہے تو اس طرح دبوشتی ہے جیسے ماں اپنی آغوش میں اپنے بچے کو دبوشا کرتی ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں قبر کی اس تاریخ وادی کے بارے میں غور کریں جہاں کوئی لائٹ کا کنیکشن نہیں ہوگا جہاں کوئی گرمی کا ہے تمام نہیں ہوگا جہاں کوئی گدہ نہیں ہوگا جہاں کوئی سردرد کا علاج نہیں ہوگا جہاں کوئی تکلیف کا علاج نہ ہوگا کوئی مدعوہ نہیں ہوگا اور جب محیط صورت کے ساتھ اللہ اکبر فرشت قبر کے اندر سوال پوچھنے کے لئے آئیں گے اس وقت انسان کی سیچویشن کیا ہوگی لیکن اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ پوچھا جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئشہ اس شخص سے قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو اگر کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روے اس بندے سے میرا مولا قبر میں سوال نہیں پوچھے گا کتنے ایسے ہیں جو گناہ کو یاد کر کے روتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو گناہوں کے بارے میں یہ ڈرتے ہیں کہ قیامت میں رب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے تو آج اگر ہم جائزہ لیں تو گناہ کر کے شرمندگی ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہماری وقت ختم ہو چکی ہماری توانائی ختم ہو چکی ہماری عزت و عابرو ختم ہو چکی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن وہ ہے جب نیکی کرے تو خوش ہو جائے اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو رنجیدہ ہو جائے ہم اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کھانا نہیں چھوڑتے پانی نہیں چھوڑتے رات کی نیند ترک نہیں کرتے اور یہ کبھی تصور نہیں ہوتا یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئے ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے آئندہ غلطی پروردگار ہم آئندہ غلطی نہیں کریں گے یہ احساس ختم ہو چکا بلکہ احساس تو یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی دیلیز پر پہنچ گئے تو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ جوانی کتری رنگین تھی کہ کیا لطف آتا تھا کیا مزے سے گھومتے تھے یہ تصور کر کے اپنے بڑھاپے کو انسان کوستا و نظر آتا ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی علامت یہ ہے ایمان کی دلالت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے آنسو بہائے آنسو بہائے